یا اللہ یا رحمہ یا رحیم یا کریم تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موت آنے کی تین نسانیوں کے بارے میں جب یہ نسانیاں پوری ہو جائے تو سمجھ لینا موت کا وقت قریب ہے تو دوستوں تین نسانیاں کونسی ہے وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے اور دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارساد فرمایا ایک گلتی کبھی مت کرنا اس گلتی کی بجھا سے انسان کی موت تڑپ تڑپ کر آتی ہے تو دوستوں وہ گلتی کونسی ہے وہ کونسا کام ہے جس کے کرنے کی بجھا سے انسان کی موت تڑپ تڑپ کر آتی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستوں بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ لوگوں سے گزارس ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ایک مرتبہ ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہو تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاسد میری طرف روانہ کرنا کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے دو یا تین قاسد آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گی چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاسد بھیجوں گا کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا آپ اچانک آ کر روح قبض نہیں کریں گے تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاسد بھیجے تھے اور وہ بھی تین قاسد بھیجے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سے قاسد ہیں ملک الموت نے فرمایا پہلا قاسد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے اور دوسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور تباہ نائی تھی وہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمجوری آنے لگی اور تیسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بلکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی تو یہ تین نسانیاں ملک الموت نے بتلائی ملک الموت یعنی کی حضرت ازرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاسد آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون سے انسان جلدی مر جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک سخس حاجر ہوا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے سخس جو انسان اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے اور لجت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو وہ اپنی موت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور بیماری اور پریسانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے لیکن جو انسان اپنی نگاہوں کو چھپا کر چلتا ہے جھکا کر چلتا ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا پر راجی رہ کر تکلیف میں صبر اور نعمتوں کا سکر ادا کرتا ہے تو وہ انسان اپنی حلاکت سے دور تک بچا رہتا ہے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک گلتی کبھی مت کرنا اس گلتی کی وجہ سے انسان کی موت تڑپ تڑپ کر آتی ہے تو وہ ایک گلتی کونسی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ ایک سکس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کر ارج کرنے لگا یا علی وہ کونسا کام ہے وہ کونسا عمل ہے جس عمل سے انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے اور وہ انسان قبر میں بھی تڑپتا ہے بس یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہِ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی انسان پر جھوٹا الجام لگانے والا موت سے پہلے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں اس کی روح اٹک جاتی ہے اس کی روح اس کے جسم میں رک جاتی ہے اور یاد رکھنا کبھی بھی کسی انسان پر جھوٹا الجام مت لگانا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کو ناپسندیدہ عامال میں سے سب سے ناپسندیدہ عامال یہ ہے کہ کوئی انسان کسی پر جھوٹا الجام لگائے کیونکہ یہ عمل انسان کو دنیا میں بھی انسان کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے اور قبر میں بھی قیامت تک تڑپتا رہتا ہے تو دوستوں کسی پر جھوٹا الجام نہیں لگانا چاہیے جھوٹی تحمت نہیں لگانی چاہیے پیارے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں موت کا وقت قریب ہے یا دور کیسے پتا کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں ایک سخص آیا اور عرج کرنے لگا یا علی آپ مجھے بتائیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ قربے عجل تک پہنچ چکا ہے کیا کیا نسانیاں ہیں جن سے اس انسان کو پتا چل سکے کہ اس انسان کا وقت قریب آیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کے سامنے موت کا فرستہ آتا ہے اور وہ انسان کو نجر آتا ہے جس سے انسان کو یہ انداجہ ہو جاتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے پھر چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو جیسے ہی انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے جب اسے موت کے فرستے نظر آتے ہیں تو اگر وہ گناہگار ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تم جا کر اللہ سے کہو مجھے تھوڑا سا وقت دے دے تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے دنیا میں بھید دیا جائے تاکہ میں اپنے آمال درست کر سکوں تاکہ میں توبہ کر سکوں اور اللہ کو راجی کر سکوں اور نیکیاں کر سکوں تاکہ میری آخرت سبر جائے جرور اللہ سے میری گزارس کرو تو اگر وہ انسان ایمان بالا نہ ہو تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا پھر مجھے موت قبول ہے تو اگر ایمان بالا ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے محلت دے تاکہ میں نیکیاں کر سکوں تو فرستوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کہ دو اس انسان سے تم دنیا میں ایک عرصہ گجار کر آئے ہو تو دنیا میں تمہیں بہت موقع ملتا رہا اور تم نے ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور سن لو یہ محلت نہ کسی کو دی گئی ہے اور نہ ہی دی جائے گی یہی نظام قدرت ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سباب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا عظر اللہ تبارک وطالہ دے گا اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ